سوہد آپ کا نیوز مولا میں ہم بات کریں گے اس نئے بجٹ کے بارے میں نئے بجٹ تو آپ سب کو معلوم ہی ہے اور لگ بھگ دیر پورے دو گھنٹے کی اس پیچ آپ سب نے سن لی ہے اور آپ لوگ کس نتیجے پہ پہنچے ہیں وہ آپ سب کا سوچنا ہے مگر میں تو ٹیکس سے بج گیا ہوں کیونکہ میری کمائی سات لاکھ کے اندر ہے اور لگ بھگ لگ بھگو میرے جیسے جتنے بھی یوہا گھوم رہے ہیں شہر میں اور کام بھی کر رہے ہیں مگر وہ سب اس ٹیکس سے بج رہے ہیں کیونکہ ہم جیسے لوگوں کو راحت مل چکی ہے کیونکہ ہماری تو کمائی بیس تیس آدار روپے مہینہ ہے اور ہم لوگ اس میں خوشحالے تو ٹیکس ہم لوگ تو اب نہیں پے کر پائیں گے یہ ہمارے لیے تھوڑی سی راہ تو پہلے بھی نہیں کر پاتے تھے کیونکہ پانچ لاکھ بھی ہماری کمائی نہیں تھی تو چلی ہم بجٹ کے بارے میں بات کریں گے اور بجٹ کے بارے میں لوگوں کا کیا کہنا ہے یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کو آپ اور میرے جیسے لوگ ووٹ ڈال کے گدیوں پر بٹھاتے ہیں اور ان لوگوں کا کیا کہنا ہے اس میں کچھ پکش والے لوگ ہیں کچھ پکش والے لوگ ہیں سکرین پر میرے ساتھ ان کے نام موجود ہیں وہ تو نہیں ہیں تو ہم سب سے پہلے بات کریں گے پی ڈی پی نیتا محبوبہ مفتی نے کیا کہا اس بجٹ کے بارے میں محبوبہ مفتی کا کہنا ہے کہ پچھلے نو سال سے آٹھ نو سال سے یہی بجٹ آ رہا ہے ٹیکس کو بڑھائے گئے ہیں ٹیکس بڑھائے گئے ہیں کلیان کاری یوجنا اور سفسیٹی پہ پیسہ نہیں خلچ کیا جا رہا ہے کچھ سنگٹھن والے پونجی پتیوں اور بڑے کاروباریوں کے لیے ٹیکس وزولہ جا رہا ہے جنتہ کو ٹیکس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا لیکن ان کی کمر ضرور ٹوٹ رہی ہے تو یہ محبوبہ مفتی کا کہنا ہے وہی ہم بات کریں ساپا سانسد ڈمپی آدھو کا کیا کہنا ہے اس پورے معاملے کہنا ہے ڈمپی آدھو ساپا کی سانسد ہیں اور ان کا کیا کہنا ہے چناوی بجٹ کے بارے مطلب ان کا یہی کہنا ہے کہ چناوی بجٹ ہے ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ چناوی بجٹ ہے تو کسانوں کے لیے کچھ نہیں ہے جیتا ڈمپی آدھو کا کہنا ہے کہ کسانوں کے لیے کچھ نہیں ہے کسانوں کی ایم ایس پی کی بات نہیں کی ہے ریلوے کو پوری طرح سے نظر انداز کر دیا گیا یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ریلوے کو پوری طرح سے نظر انداز کر دیا گیا ہے آدھی سے زیادہ آبادی گاؤں میں بستی ہے یہ ڈمپی آدب کا کہنا ہے کہ آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے گاؤں میں بستی ہے لیکن ان کے لیے کچھ نہیں کیا گیا یہ بہت نراشہ جنگ بجٹ ہے ایسا ساپا سانسٹ ڈمپی آدب کا کہنا ہے اس سریٹ پر ہمارے ساتھ ان کا کمنٹ موجود ہے جو کہ ایک فروری دوہزار تیس کا ہے آر جی ڈی سانسٹ منوجہ نے کہا کہ میں نے ویت منتی کو کئی بار کہا کہ جب بھی بجٹ بنائے انوچید میں سکس آہ تھرٹی نائن کو دیکھ لیں سمویدان سمویدان کی آنکھ موند کر پرستیتی گانا گانے والا بجٹ بناتے ہیں تو کچھ حاصل نہیں ہوگا یعنی ان کا یہ کہنا ہے سمویدان سے آنکھیں موند کر استوطی گان والا بجٹ بناتے ہیں تو کچھ حاصل نہیں ہونا ہے روزگار کے لیے گولمال باتیں کی ہیں یہ بجٹ خاص لوگوں کے یہ بڑی اچھی بات بولی گئی ہے یہاں پہ یہ بجٹ خاص لوگوں کا خاص لوگوں دورہ خاص طرح سے بنایا گیا بجٹ ہے تو بڑی اچھی منوجہ دینے یہ بات کہی ہے یہاں پہ اور میں اصل میں میری آنکھ میں تھوڑی سی پرابلم ہے اور میں آپ کو دوسرا پڑھ کے بتاتا ہوں ہریانہ کے مکھے منتری منوغر لال جی نے کہا ہے کہ امرت کال کا پہلا بجٹ بہت کرانتی کاری ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہریانہ کے مکھے منتری منوغر لال نے کہا امرت کال کا پہلا بجٹ بہت کرانتی کاری ہے یہ سماج کے ہر ورد کو راحت دینے والا ہے اب کیسے راحت دینے والا ہے وہ آپ لوگوں نے بجٹ سنا ہے بہت خوبی آپ سب کو معلوم ہیں وشیشکر مدھے ورک میں آئے کر کو راحت دی گئی ہے بھائی ہم تو ویسے بھی آئے کر پہ نہیں آ رہا تھے پانچ لاکھ سے کم ہی گا ہمارا رہے تھے تو ہمیں تو ویسے ہی راحت تھی جو اس ٹیکس کا سلیب بنایا گیا ہے وہ راحت دینے والا ہے یوہا مہلا ورشت ناغرک سبھی کو اس بجٹ سے راحت دی گئی ہے تو ہمارے پاس تو پہلے بھی راحت تھی ہم یوہا بھی تھے بزرگ بھی ہمارے پاس ہیں وہ بھی راحت میں تھے تو چلیے ہم نیچے آ جاتے ہیں کینڈری منتری اسمیتی رانی کا نے کہا کہ اس بجٹ میں مہیلہ کا سمان بڑا ہے کینڈری منتری اسمیتی رانی نے کہا کہ اس بجٹ سے مہیلہ کا سمان بڑا ہے بچوں اور کشوروں کے لیے ڈیجیٹل لائبریری کی گھوشنا زلہ اسطر پر بچے کیسے پڑھیں گے اور پڑھیں گے اس کا علیک کیا گیا ہے چلیے تو اچھی بات ہے ناری شکتی ششکت راشترک نرمانک کیسے کر سکتی ہے اس کا پرتیبند بھی آج کے بجٹ میں دکھاتا ہے اسمیتی رانی کا تو کہنا ہے تو آپ سب سمجھ ہی رہے ہوں گے یہ وہی اسمیتی رانی ہے جب گیس کے سلینڈر کے دام بڑھے تھے تو کندے پہ لے کے وہ مہنگائی ڈائن کھائے جاتے اور چکوٹی بیلن لے کے مارکٹ میں نکل پڑی نہیں سائیکل پہ سواری کر رہی تھی یہ بجٹ مدبر کے لیے حتمیں بھی ہے بھارت کی پرفلتہ بھلائی مرلہ بھارت تو خوش ہے پورا وپکش ناراض ہو تو بھائی ہم تو وپکش نہیں ہیں مگر اسمیتی جی سے تو میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اسمیتی جی نے جس طرح سے ویروت کیا تھا کچھ سالوں پہلے کی اگر ہم بات کریں اس زمانے میں آپ تھوڑی دبلی ہوا کرتی تھیں سلم ہوا کرتی تھیں آج آپ کافی ہیلڈی ہیں اور اس زمانے میں بجٹ جب بڑھا رہا تھا اور چیزیں بڑھ رہی تھیں تو آپ نے جو ویروت جس طریقے سے کیا تھا مگر اب آپ کی ہی سرکار ہے اور اب آپ ویروت تو نہیں کر سکتی تو چلی ہم دوسری طرف آتے ہیں یہ ہیں کینڈری منتری ویکے سنگھ نے کہا کہ پچھلے بجٹ کو آدھار کو لے کر آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی ہے اس کے اندر اگلے پچیس سالوں کے لیے بھارت کیسے آگے بڑھے گا اس کی نیو رکھی گئی ہے ملکہ آپ سمجھئے کہ کینڈری منتری ویکے سنگھ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے بجٹ کو آدھار لے کر آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی ہے اس کے اندر اگلے پچیس سالوں کے لیے بھارت کیسے آگے بڑھے گا اس کی نیو رکھی گئی ہے کیسے آگے بڑھے گا یہ ہمارا بھی سوال ہے کیسے آگے بڑھے گا کیسے نیو رکھی گئی ہے اور اب ہم بات کریں کینڈری منتری پرلات پٹیل جی کی جو جن کا کہنا ہے کہ امرت کال کا ہمارا روڈ ویب ہے مرلہب یہ جو کینڈری منتری جی کہہ رہا ہے پرلات پٹیل جی نے کہا کہ مجھے لگتا ہے امرت کال میں یہ ہمارا روڈ میں بھی ہم دنیا میں اپنی ارث ویبستہ کو دس میں سے پانچ میں اس تھان پر لے گئے اس سے بہتر اور کچھ نہیں ہو سکتا چلی بہت اچھی باتیں تعلیمہ جانا چاہیے آپ لوگ بھی تعلیمہ جائیں میں بھی تعلیمہ جاتا ہوں اس بات پر میں یہ جو پڑھ رہا ہوں میں سکرین پر سکتا شیئر نہ کر پاؤں یہ امر اجالہ جو آج آپ سب جانتے ہیں امر اجالہ کوئی اس کے سکرین کا پڑھ رہا ہوں جو بجٹ کے بارے میں وہاں پر لوگوں کے کمنٹ ڈالے ہو ہیں کن کن لوگوں کا کیا کیا کہنا ہے اب ہم بات کر رہا ہے وپخش کی وپخش میں ششی تھارور جی کانگریس کے سانسط ششی تھارور نے کہا کہ بجٹ کینٹ کچھ چیزیں اچھیتیں میں اس پوری طرح ناکر آتمک نہیں کہوں گا اگر آپ اس کو بہت اچھا پازیٹیو رسپونس دے رہے ہیں ششی đã رہا ہے میں پازیٹیو رسپونس میں اسے پوری طرح چیزیں اچھی تھیں پوری طرح سے ناکر آتمک نہیں کہوں گا تھوڑا دا پازیٹیو رسپونس لیکن ابھی بھی کئی سوال اٹھتے ہیں سوال اٹھتے ہیں تو مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سوال کیا اٹھ رہے ہوں گے بجٹ میں منرگا کا کوئی ذکر نہیں تھا سرکار مزدوروں کے لیے کیا کرنے جا رہی ہے بے روزگاری مہنگائی کی بات نہیں کی گئی ہے یہ سچ بات ہے کہ بے روزگاری اور مہنگائی کی بات نہیں کی گئی ہے وہیں کینزری قانونی منطری کرنڈ جی کا نے کہا ہے کہ بہت خوش ہوں اتنا اچھا بجٹ پیش کیا دیا ہے چلی یہ خوش ہے مگر ہم تو خوش ہیں کیونکہ ہمیں تو ویسے ہی سات لاکھ کے اندر والے ہم لوگ ہیں فیلال ہم تو خوش رہیں گے تو سانسد گوتنگمبیر نے کہا کہ عام آدمی کے لیے عام آدمی ان کو کافی یاد رہتا ہے گوتنگمبیر دی کو عام آدمی کے لیے بجٹ بہت اچھا ہے صحیح بات ہے عام آدمی کے لیے تحقیقت میں بہت اچھا بجٹ ہے میں بھی کہوں گا بہت اچھا بجٹ ہے یہ ایک اتحاسک قدم ہے مدہ ورک میں بجٹ کی بہت راحت ملے گی تو راحت تو ویسے ہی مل گئی ہمیں فیلال تو ہمیں اب راحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب ہم بات کر رہا ہے جمہو کشمیر کے پورو مکہ بنتی عمر فارق عبداللہ نے کہا کہ بجٹ میں بجٹ میں مدہ ورک بھی مدد دی گئی ہے مدہ ورک کو مدد دی گئی ہے سب کو کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ سب کو تو دیا گیا ہے دیڑھ گھٹے تک ہم نے بجٹ سنا اب ہم اس پر بات کریں گے جب موقع آئے گا تو چلیے ہم بھی اس پر جب بات کریں گے جب موقع آئے گا تو یہ تھا پورا بجٹ کے اندر جس طریقے سے ہمارے ان لوگوں نے کمنٹ کرے ہیں جو لوگوں کو ہم نے ووٹ دے کے گدی پر بٹھایا ہے اور اب آپ ان کی کمنٹ بھی پڑھ سکتے ہیں کچھ تو پوزیٹیو رسپونس تھے مگر کہیں ہم یہ لیکھ رہے تھے کہ اپنی پارٹی ہے اپنی سرکار ہے تو اسی حساب سے جواب دے دیے جائے تو نیوز مولا اس طرح کی خبریں آپ کو دکھاتا ہے اور دکھاتا رہے گا ہم بجٹ کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بجٹ سے باہر ہیں ہمارا کوئی بجٹ نہیں ہے تو نیوز مولا دیکھنے کے لیے دھنیواد میں فیض الدین خان